آج کے دور میں رابطے کے لیے ٹیکس میسیج کرنا ایک عام سی بات ہے ٹیکس میسیج ای میل کے مقابلے میں انفارمل یعنی غیر رسمی انداز میں ہوتا ہے اور اس میں اب وقت کے ساتھ بہت سارے ایسے فیچرز آگے ہیں جس نے ان کو فون کال سے بھی زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے مگر بعض حقاب میں ٹیکسنگ کے دوران ایسے جوابات بھی ہمارے ساتھیوں کی جانب سے موصول ہو جاتے ہیں جو انسان کے اچھے بھلے موٹ کر نہ صرف بیڑا غرق کر ڈالتے ہیں بلکہ غزبناک بھی کر دیتے ہیں ایسے ہی کوئی جوابات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جواب کے سارے حروف کیپٹل لیٹرز میں ہوں تو عام طور پر ہمارے ملک میں جواب دینے کے لیے رومن انداز کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں انگریزی حروف تحجی میں اردو تحریر کی جاتی ہے لہٰذا ہر فرد اپنی خود ساکتہ سپیرنگ میں بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر تمام حروف بھی کیپٹل میں ہوں تو وہ دیکھنے والے کی طبیعت پر انتہائی گران گزرتا ہے آپ کے بہت سے تفصیلی سوال کے جواب میں یا جذباتی تقریر کے جواب میں آپ کا ساتھی جب صرف اوکے یا صرف کے لکھ کر جواب بھیج دے تو اس کو دیکھ کر غصہ تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے انسان کے سر سے لگنے والی آگ پیر و تکچا پہنچتی جواب میں صرف ایموجی دیکھ کر بعض لوگ لفظوں کے استعمال کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آپ کے ہر سوال کے جواب میں ترہ ترہ کی ایموجی پھیج دیتے ہیں ان ایموجیز کو دیکھ کر صرف اور صرف سر پیٹ لینے کا دل چاہتا ہے انتہائی مقصر جواب دیکھ بعض لوگ ہر بات کا جواب بہت ہی کم الفاظ میں دیتے ہیں جس سے بات کا مطلب تک سمجھ نہیں آتا اور انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ پوچھا کیا گیا تھا انگوٹھے کا نشان بعض لوگ بات ختم کرتے ہوئے انگوٹھے کا نشان پھیج دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے مگر میسیجز میں اس کا استعمال ایک عام سی بات ہے مگر اس کو دیکھ کر ایک ناغوار تاثر ابرتا ہے ہم کا استعمال اکثر لوگ میسیجز کے جواب میں ایچ ڈیبل ایم کا استعمال تواتر کے ساتھ کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو آپ کے ساتھیوں کے جوابات غضبناک کرتے ہوں تو کومنٹ میں ضرور تحریر کریں